اسلام لیکوٹی فیلسٹارڈز فرنس دنیا کے پہلے دو فف جنریشن تیارے جن کی میس پرڈیکشن جاری ہے اور یہ ائر فورسز میں سکارڈن لیول سٹرنٹھ پر سرف کر رہے ہیں ان کا گزشتہ روز مشرقی چائنہ سی میں آمنہ سامنا ہوا ہے دونوں حریفوں کے ان لیڈنگ ائر کرافٹس کے اس پہلے انکاؤنٹر کی تفصیلات امریکی فیضائیہ کے پسیفک کمانڈ کے سبرانے فرام کی اس واقعے پر تفصیلاً بات کریں گے سور ایڈ سٹارڈ امریکی پسیفک کمانڈ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ چین کا جی ٹوینٹی سٹیلتھ ائر کرافٹ جس کو چائنیز ائر فورس کے 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 جی فائی ہنڈر ائر بارن ارلی وارننگ ائر کرافٹ کی سپورٹ حاصل تھی اس کا گزشتہ دنوں امریکی ایف تھرٹی فائیب سے ایس چائنہ سی میں آمنہ سامنا ہوا ہے یہ دونوں حریف فیف جنریشن تیاروں کا پہلا آمنہ سامنا تھا تام اس انکاؤنٹر کو امریکی کمانڈر نے فرینڈلی قرار دیا ہے اور اس کو انگیجمنٹ نہیں کہا انہوں نے مزید کہا کہ ہم جی ٹوینٹی سے ایسوسییٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے بڑے متاثر ہوئے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ایک پروفیشنل فلائنگ دیکھ رہے ہیں لیکن جی ٹوینٹی کی اس فلائٹ کے مقصد کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا امریکی کمانڈر کا کہنا تھا کہ جہاں تک جی ٹوینٹی کی صلاحیت اور رول کا تعلق ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جی ٹوینٹی ایف تھرٹی فائیب کی طرح کی ملٹی مشن صلاحیت رکھتا ہے یا ایف ٹوینٹی ٹو ریپٹر کی طرح ایک ائر سپیریارٹی فائٹر ہے کیجے فائیو ہنڈڈ ائر بارن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ائر کرافٹ کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس سسٹم کا لانگ رین فائرنگ کے حوالے سے قلیدی کردار ہے واضح رہے کہ چین کے ویری لانگ رین ائر ٹو ائر میزائلز کو کیجے فائیو ہنڈڈ کی مدد حاصل ہوتی ہے امریکی کمانڈر کا کہنا تھا کہ اس کل چین یعنی جی ٹوینٹی کے پیل فیفٹین میزائل اور کیجے فائیو ہنڈڈ ایویکس کے رابطے کو منقطع کر دینا میرے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا امریکی افیشلز کے مطابق جی ٹوینٹی فائیٹر کا پیل فیفٹین ائر ٹو ائر میزائل دو سو سے لے کر تین سو کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے اور یہ رینج امریکہ کے حالیہ آرسنل میں موجود ائر ٹو ائر میزائلز کو آؤٹ رینج کر دیتی ہے گو کے اس طرح کے لانگ رین منیشن کے لیے پاورفول سینسر سویٹ کا ہونا ضروری ہے جو جے ٹوینٹی پہلے ہی ہاؤس کرتا ہے لیکن کیجے فائیو ہنڈڈ یا سے ائرکرافٹ کی سپورٹ اس طرح کے ویپن پر انحصار کو بڑھانے اور انکریز سیٹریشنل اویرنس کے لیے بہت اہم ہے امریکہ نے مشرقی ایشیا میں کافی تعداد میں ایف تھرڈی فائیو ڈپلائے کر رکھے ہیں جس میں ائر فورس کے اے ورجن کے علاوہ میرین کور کے زیر استعمال ایف تھرڈی فائیو بھی شامل ہیں اس کے علاوہ نیوی کے زیر استعمال سی ورجن بھی اس خطے میں تائنات ہیں جس میں سے ایک کو جنوری میں ساؤ چینہ سی میں حادثہ بھی پیش آئے تھا امریکہ ایف تھرڈی فائیو کے تینوں ورجن دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس کے درمیان سرویس میں شامل کر چکا ہے جبکہ چین کا جے ٹوئنٹی دو ہزار سترہ کے بعد نئے انجن کے ساتھ تیزی سے سرویس میں انڈکٹ کیا گیا ہے امریکہ کا ایف تھرڈی فائیو جے ٹوئنٹی کی نسبت سنگل انجن اور لائٹر فیف جنریشن ائرکرافٹ سمجھ جاتا ہے تاہم اس کلاس میں امریکی ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر کو شمار کیا جاتا ہے امریکہ نے ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر کے ایک سو اسی سزائز یونٹس تیار کرنے کے بعد اس کی پرڈیکشن، آپریشنل اور پرڈیکشن کاسٹ کو لے کر بل کر دی تھی جبکہ ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ اس کو دو ہزار تیس میں ریٹائر کر دے گا دوسری جانب چین جے ٹوئنٹی کا ٹوئنٹ سیٹ ویرینٹ بھی متعارف کروا چکا ہے جس پر ٹیسٹ اور ٹرائلز جاری ہیں چین نے اپنے ایف سی ٹرٹی ون کی تیاری کا پروسس بھی تیز کر دیا ہے جس کو نہ صرف چائنیز نیوی استعمال کرے گی بلکہ اس کو دیگر ممالک کو ایکسپورٹ بھی کیا جائے گا امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکش ویڈیو کے ساتھ اپنی دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار